دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کیمیسٹری کی سیریز میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں ہم آئیڈیل گیس لا جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے جسے ہم عام طور پر جنرل گیس ایکویشن یا جنرل گیس لا بھی کہتے ہیں آئیڈیل گیس لا یا جنرل گیس ایکویشن جو ہے یہ جنرل گیس لا جو ہے یہ بنیادی طور پر تو کامبینیشن ہے یعنی یہ ڈیویلپ کیا گیا ہے بوائلز لا چالز لا سے اور پھر یہ ایکویشن بھی بوائلز لا اور چالز لا کی کامبینیشن سے ہی جو ہے وہ بنائی گئی ہے یا ڈیویلپ بھی گئی ہے اس میں گیل اس ایک جو ہے اس کا بھی ایک رول ہے اور ایوگیڈ روز نمبر جو ہے اس کا بھی رول ہے تو یہ جو جنرل گیس لا ہے یا جو جو آئیڈیل گیس لا ہے یا جو آئیڈیل گیس کی جو ایکویشن ہے وہ بسیکلی کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کی جس میں وائلز لا چالز لا ایوگیڈ روز نمبر اور لا گیلو سیکس لا جو ہے ان سے ڈیویلپ کی گئی ہے تو آج کے سیشن میں ہم ان سب چیزوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے ساتھ میں ہم آئیڈیل گیس اس کا ایک بیگراؤن جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو آج کا ہمارا سیشن چرو کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جو نیکسٹ جو سیشن سے آنے والے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں غرور آگا رکھیں اور اس چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم آئیڈیل گیس لا کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو یعنی آئیڈیل گیس لا ہے اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جنرل گیس ایکویشن بھی سے کہا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا لا ہے یا ایک ایسی ایکویشن ہے جو ایک مفروضے پہ یا ایک یعنی فرضی مثال کی اوپر ڈیویلپ دی گئی ہے یعنی جیسے ہم عام گیس مسابات بھی کہتے ہیں جو یعنی جنرل گیس ایکویشن ہے آئیڈیل گیس لا اور جنرل گیس ایکویشن آپ دونوں میں سے جو بھی کہیں تو یہ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا تو یہ ایک فرضی یا مثالی گیس کی جو ہے وہ ایک ایک ایکویشن ہے جو کہ ہائپو تھرٹیکل ہے یعنی اس کو فرض کیا گیا ہے آئیڈیل گیس کے اوپر کہ اگر آئیڈیل گیس میں یہ کنڈیشن ہو تو یہ اس طرح سے ہوگا تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بہت ساری شرائط کے تحت جو ہے یعنی بہت ساری گیسوں کے ایک خاص قسم کے جو ان کا بہیویر ہے یعنی جو ان کا سلوک ہے اس کا ایک اچھا جو ہے وہ اندازہ ہے ایک اپروکسیمیشن ہے اور حالانکہ اس کی کئی حدود بھی ہیں یعنی یہ ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہے تو there are certain limitations as well دیکھنام تو پہ یہ بہت ہی ایک اچھا اندازہ ہے اور یہ یونیورسلی جو ہے وہ accepted ہے یا acknowledged ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پاول ایمل کلپرن تھے جنہوں نے جو جنرل گیس ایکویشن ہے یہ develop کی تھی یا ideal گیس لا جو ہے وہ انہیں فارم کیا تھا اور یہ انہوں نے فریم کیا تھا وائلز لا کو کمبائن کر کے چالز لا کو کمبائن کر کے ساتھ میں ایوگیڈروز لا اور گیل اس ایک لا جو ہے ان کی یعنی overall جو ہے combination سے یہ جو جنرل گیس ایکویشن ہے یہ انہوں نے develop کی تھی یا ideal گیس لا جو ہے اس کی انہوں نے تشکیل دی تھی تو اب ہم ideal گیس لا جو ہے اس کو جب ہم empirical فارم میں جب ہم اس کی ایکویشن لگتے ہیں تو اس میں ہم لگتے ہیں پی انٹو بھی یعنی pressure انٹو والیوم یہ جو ہیں یہ یعنی are equal to and یعنی number of moles are universal gase constant and t یعنی temperature تو یہ وہ یعنی ideal gase لا جو ہے یہ اس کی ایکویشن ہے جو ڈرائیو کی ہے پاول ایمل کلپرن نے جو انہوں نے ڈرائیو کی تھی اٹھارہ سو چونتیس میں تو تب سے یہ جو ہے پڑھی جاتی ہے universal gase equation اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں گیس کے قوانین جو ہیں یعنی gase لا جو ہیں تو اس میں ایسے قوانین جو یعنی gase کے دباؤ کو یعنی اس کا pressure جو ہے یا اس کا جو والیوم ہے جسے ہم موجم کہتے ہیں یا درجہ حرارت یہ بنیادی طور پر ان سے ریٹڈ ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف جو ہیں قوانین ہیں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو universal gase لا ہے جر جنرل gase لا ہے یہ بیسیکلی کامبینیشن ہے چار مختلف چیزوں کی تو اس میں boilz لا بھی ہے چارلز لا بھی ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے boilz لا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو boilz کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر درجہ حرارت constant ہوگا یعنی مجھتے کا موت تو gase کا جو pressure ہے یعنی p وہ اس کے والیوم سے جو ہے اس کے یعنی والٹ ہوتا ہے inverse کا مطلب ہوتا ہے یعنی opposite آپ نے پڑا ہوگا inversely proportional and directly proportional تو directly proportional کا مطلب in a way یعنی same like ہوتا ہے اور inverse کا مطلب ہوتا ہے opposite یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو boilz لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں temperature جو ہے وہ constant ہو یعنی آپ کوئی بھی let's say آپ کوئی مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر temperature جو ہے وہ 40 degree Celsius ہے تو جو pressure ہے وہ inversely proportional ہوگا volume کے یعنی اگر pressure increase ہوگا تو volume decrease ہو جائے گا اور اسی طرح سے volume increase ہوگا تو pressure جو ہے وہ decrease ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے opposite کام کریں گے یا outlet کام کریں گے جبکہ k جو ہے وہ یہاں پہ constant ہے اس کے برقص جو charles جو ہے وہ یہ کہتا ہے یعنی charles کا جو قانون ہے تو وہ یعنی بنیادی طور پہ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ constant pressure ہو یعنی اگر pressure constant ہو تو جو کہ اس کا volume ہے وہ directly proportional ہے تو it's absolute kelvin temperature یعنی temperature یعنی اگر ہم constant pressure provide کریں تو اگر volume اس کے ساتھ بڑھا ہے مثال کے طور پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا temperature بھی بڑھے گا یعنی directly proportional کا مطلب یہ ہے اور اسی طرح سے اگر constant pressure پہ مثال کے طور پہ volume جو ہے اگر وہ کم ہو رہا ہے تو اس سے پھر جو temperature ہے وہ بھی کم ہوگا تو یعنی v upon tr equal to k یعنی k یہاں پہ constant ہے تو یہ دو جو ہیں وہ قوانین ہیں تو جارلز کا لا جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں مستقل مستقل جو ایک قسم کا دباؤ ہے تو وہ یعنی گیس کا جو ایک یعنی جو volume ہے حجم اس کے مطابق درجہ حرارت کے یعنی اس کے لیے وہ directly proportional ہے یعنی براہ راست اس کے متناسب ہے یا برابر ہے جبکہ وائلز لا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ inverse ہے یعنی constant temperature پہ pressure جو ہے وہ volume کے inverse ہوتا ہے تو ان دو قوانین کو یعنی گیس کے مثالی قانون کی تشکیل کے لیے جوڑا جا سکتا ہے جو یعنی جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جنرل گیس لا جو ہے اور اسی طرح سے گیسوں کے طرز عمل کی ایک عام حیثیت جو ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے ہم یہ equation جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ ان کا جو یعنی behavior ہے تو اس میں کے مثالی طرز عمل کو بیان کرتا ہے لیکن یہ اصلی قیسوں کے طرز عمل کو قریب سے پیش کرتا ہے یعنی یہ ان کی approximately ہے ہنڈر پرسنٹ accuracy یا efficiency جو ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے تو یہ بہرحال کیونکہ ایک مفروضہ ہے یا ایک فرضی ہے approximate کرتے ہیں یعنی یہ ایک اندازہ ہے اور یہ تخمینہ یا جو یہ اندازہ ہے وہ مناسب ترین ہے یا اس کے قریب ترین جو ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو ایکویشن ہے تو اس کی جو ایکویشن ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے تو گیس جو ہے وہ ایک یعنی مقدار کی حالت کا تعیون جو ہے وہ ہم یعنی تب کر سکتے ہیں جب ہمیں یعنی پتا ہو کہ اس کا دباؤ یا اس کا جو حجم ہے یعنی pressure volume اور جو درجہ حرارت ہے یہ ان سے ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو ایکویشن ہے اس کی یعنی جدید شکل جو ہے وہ ان کو صرف دو اہم شکلوں سے جو ہے وہ منسلک کرتی ہے معنی جوڑتی ہے اور اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو temperature جو ہے جو ہم اس کے ایکویشن میں ہم استعمال جو کر رہے ہیں تو یہ جو اس کی جو temperature کی state ہے وہ absolute ہوگی یعنی یہاں پہ کہ وہ absolute کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی خاص particular position پہ constant حالت میں ہو اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ اس درجہ حرارت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ جو یونٹ ہے جب ہم اس کو میجر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے ادادہ ہوتا ہے اور وہ یونٹ جو ہے ایسا یونٹ جو یعنی absolute temperature ہے اس کو ہم Kelvin میں جو ہے وہ mention کرتے ہیں اسی لئے جو common farms ہیں یا جو ہم introduce کرتے ہیں frequently ان farms میں تو P into V یعنی pressure into volume r equals to number of moles n r at t تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برابر بھی ہے n k یعنی again same جو ہے number of moles اور k بھی یہاں پہ جو ہے یہ balls میں constant ہے اور n کا آپ کو بتائی ہے n a کا ایکویشن کو جو ہے جو ہے جو اس میں سیمبلز یا جو اس میں لیٹر استعمال کیے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ بھی دی ہوئی ہیں آپ ان کو یہاں پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایکویشن جو ہے یہ جب ہم اس میں جب فارم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا pressure اس کا volume اور temperature یا ہم اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جنرل گیس لاگ ایکویشن یا جو یہ جو لا ڈرائیو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ان تینوں چیزوں کو ہم فوکس کر رہے ہیں یا یہ تینوں چیزیں ہیں جو اس سے related ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم اس آئی یونٹس میں دیکھیں تو جو pressure ہے اس کو pascals میں نہ پا جاتا ہے یعنی یہ ان کا unit ہے unit of measurement اور اسی طرح سے وی جو ہے یعنی volume جو ہے اس کو ہم cubic meters میں جو ہے وہ measure کرتے ہیں کیونکہ والے volume میں جو ہے وہ length اور اسی طرح سے width اور اسی طرح سے breathe ہوتی ہے تو length width اور breathe جو ہے ان کو اگر ہم dimensionally دیکھیں تو ہم ان کے لیے ail استعمال کرتے ہیں اور ہم ان سب کو جو meters میں measure کرتے ہیں length کو بھی width کو بھی breathe کو بھی تو اسی لیے جو cubic meter جو ہے یا l cube جسے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے n جو ہے number of moles یعنی kelvin میں اور اسی طرح سے آپ اگر kelvin کو celsius میں اگر آپ convert کریں گے تو یعنی zero degree celsius جو ہے وہ برابر ہوتا ہے minus two hundred and seventy three point one degrees یعنی یہ zero degree celsius کے برابر ہوتا ہے جو کے lowest possible temperature ہے اور اسی طرح سے r جو ہے جو کے universal constant ہے گیس کا تو اس کا value جو ہے وہ eight point three one four joules پر kilo جو ہے مولز ہے اور یہ approximately جو ہے برابر ہوتا ہے two calories پر kilo into moles کے ٹھیک ہے یا جو ہم atmosphere کا جو unit استعمال کرتے ہیں zero point zero eight two one moles پر کلو گرام جو ہے سوری اپنا کلو گرام اس کی اگاڑنگی جو ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں دیئے گئے جو یہ equation ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس مساوات میں صرف ایک مثالی گیس جو ہے ہم اگر دیکھیں تو یہ اس پر الاغو ہوتا ہے یا اگر کوئی ایسی گیس جو حقیقی معلوم میں ہو تو یہ اس کے قریب ہونے کے ناتے جو ایک یعنی مثالی گیس کی طرح جو ہے وہ اس کا جو یعنی برتاؤ ہے وہ بلکل ویسے ہی ہوتا ہے اور اسی طرح سے حقیقت میں اگر ہم equation دیکھیں تو equation جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو بہت سی مختلف شکلیں ہیں ان equations کی یعنی یہ ویری کرتے ہیں کیونکہ جو گیس ہے اس کا یعنی مثالی جو ایک قسم کا قانون ہے وہ یعنی ایک قسم کا سالمیادی جو size ہے اور اسی طرح سے اس میں جو بن انخت ہے اس پر یہ یعنی پرکشش جو یعنی مقامات ہیں دونوں کو نظرانداز کرتا ہے یعنی انہیں نگلک کرتا ہے ideal گیس لا جو ہے اس کو تو اس لیے لہٰذا یہ آلہ درجہ جو ہے یہ درجہ حرارت اور کم دباؤ میں جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ منوائٹامک جو ہے وہ gases اس کے لیے جو ہے ہم دیکھیں گے تو یہ ہائی ٹیمپریچر پہ اور لو پریشر پہ یہ یعنی سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے یا یہ درست ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں جو یہ نگلیشن کی جو ویلیو ہے جو یعنی مالیکلر size ہے وہ یہاں پہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی تو یعنی جو مالیکلز ہیں ان کی جو size ہے اس کو آپ اگر نظرہ داز کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ important نہیں ہے کسی حد تک یہ ٹھیک ہے یعنی کم دباؤ میں بڑی مقدار کے لیے کیونکہ جو ملہ کا جو مالیکلز ہیں یا جو related ہیں ان سے ایک طرح سے تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے درمیان جو عوصت فاصلہ ہے وہ جو ہے وہ ویری کرتا ہے اور کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے density میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ lower ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ایک قسم کی جو relative importance ہے جو intermolecular یعنی attractions ہوتی ہیں وہ بھی یعنی ان میں جو ہے وہ ویری کرتی ہے اور ہم اس کو پھر اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ایک قسم کی جو مساوات ہے اس میں ہمیں یہ آگے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح wonderwalls کی جو equation ہے اور اس میں ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو amount of ایک قسم کا deviation ہے وہ جو ideality سے اگر ہم لے ہیں تو یہ جو molecules ہیں ان میں جو یہ مختلف قسم کی جو قوت ہے یعنی intermolecular forces تو یہ یعنی ان کی وجہ سے یہ نظریہ سے جو ہے وہ یعنی انحراف کا باعث بنتے ہیں یعنی یہ ویری کر سکتی ہیں اور اسی طرح سے ایک بغیہ جو property ہے اس کی تعریف جو ہے وہ اصلی جو اس property یا جو gas کی ایک قسم کی جو مثالی جو یعنی property ہے اس کے درمیان یہ فرق کے طور کو یعنی اس کو جو ہے وہ واضح کرتی ہے اور دونوں کو ایک ہی دباؤ یا درجہ حرارت یا جو ان کی تشکیل ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح سے کمپوز ہوتی ہے یعنی اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو جو pressure ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں یا جو volume ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور سالس میں temperature جو ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو gases کی جو size ہیں ان پہ different molecules اگر ہوں تو ان پہ ان کا دباؤ کس طرح سے ہوگا یا ان کا اثر ان پہ کس طرح سے ہوگا آیا ان کی property same ہوں گی یا ان کی ویری کریں گی اگر ہم ان کے temperature میں یا volume میں یا جو ان کا pressure ہے اس میں اگر ہم مریشن لائیں تو پھر کیا ہوگا مقلب gases ہیں جو کہ یعنی دو سے زیادہ gases بھی ہو سکتی ہیں combined farm میں یا اگر ایک الگ سے gas ہے تو اس صورت میں ان پہ کیا اثرات پڑتے ہیں تو یہ سب ان کے بارے میں ہیں اس کے بعد جو یعنی derivations ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں empirical تو جو مثالی gas ہے اس کا جو قانون ہے اس کو اگر ہم مخص کرنے کے اس پہ دیکھیں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تجرباتی قوانین جو ہیں ان کو تجربات کے ساتھ دریافت کیا گیا تھا جس سے gas کے جو ہیں وہ صرف دو یعنی جو اس کی state variables ہیں یعنی ان کے جو ہیں وہ ہم دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بدل گئی تھی اور باقی جو ہیں وہ دوسرے جو ہیں اس میں وہ سب جو ہیں وہ تقریباً یعنی مستقل پوزیشن پہ تھے یا سیم پہ تھے یا کانسٹرنٹ تھے یا وہ ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ مرکرا رکھا گیا تو اس طرح کے یعنی اگر ہم دیکھیں تو سیٹ اپ اس میں گیس کے جو ہے اس کے یعنی تمام ممکنہ جو قوانین ہیں وہ دریافت ہو سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ ڈیریویشنز ہیں ایمپریکل یہ پانچ چھے ہیں لیکن کیونکہ زیادہ تک جو ہیں وہ بوائلز لا، چالز لا، ایوگیڈروز لا اور ایلو سکس لا ہے ان سے ہی یہ ملکہ جنرل گیس کی ایکویجن فارم ہوتی ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ چار ڈیریویشنز دی ہیں ایمپریکل یعنی P into V equals to C C یہاں پہ جو ہے وہ یعنی temperature کو show کرے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی pressure into volume جو ہے R equal to temperature یہ بوائلز لا ہے وہ کہتا ہے یا pressure into volume جو ہے that is equal to pressure into volume اور اسی طرح سے Charles لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ volume and temperature جو ہے وہ again C C یہاں پہ temperature کوئی show کرتا ہے اور اسی طرح سے جو evoگیڈروز لا ہے V into N جو یعنی number of moles ہیں evoگیڈرو لا میں یہ N یہاں پہ اس کو show کرتا ہے equals to C C again جو ہے وہ temperature ہے اور Gale losing جو ہے وہ کہتا ہے کہ pressure into T are equal to C تو C again جو ہے یہ temperature ہے تو یعنی یہ جو یعنی derivations ہیں basically یہ all possible جو ہیں وہ یعنی gas laws جو ہیں جن کو آپ discover کر سکتے ہیں اس قسم کے سیٹم میں دون پہ یہ apply ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ اگر figure دیکھیں تو آپ کو یہ figure میں بھی واضح ہو جائے گا کہ جو general guess equation کی law کی جو equation ہے وہ کس طرح سے فام ہوتی ہے تو یہ چاروں جو laws ہیں وہ basically اس کا حصہ ہیں اور ان سے ہی اس کو combine کر کے جو ہے وہ generate کیا گیا ہے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 1834 کی دہائی میں اس کو جو ہے جس نے یعنی سب سے پہلے دریافت کیا تو اس کا جو ہے وہ نام تھا پاپل میل جو ہیں وہ جنہوں نے اس کو ایمل اور اسی طرح سیکلے پرون انہوں نے جو ہے اس کو فام کیا تھا یا انہوں نے اس کو جو ہے وہ drive کیا تھا تو یہ انہوں نے ان مختلف laws کو combine کر کے ان سے ہی drive کیا تھا تو یہ تھا ہمارا آج کا session جس میں ہم نے general guess law جو ہے یا جو general guess equation ہے اس کو ہم نے define کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو general guess کا جو یعنی law ہے اس کو understand کرنے میں کافی آسانی کرے گا یہ session تو آپ سے اب ملاقات ہوگی کسی دوسرے session میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جیسا میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ اس channel کو ضرور subscribe کر لیے گا اگر آپ نے ایسے ابھی تک subscribe نہیں کیا ساتھ میں اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگا رکھیں اس سے ہمیں اندازہ ہوگا یہ آپ کو اگر کسی اور session کے بارے میں جانکاری چاہیے یا آپ اگر کوئی اپنی request کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے دی ہوئی topic پہ بھی session جو ہے وہ develop کریں گے تو اس لئے آپ اپنے قیمتی کمنٹ سے میں ضرور آگا رکھیں اور like ضرور کیجئے گا اور اس channel کو اپنے friends کے ساتھ share بھی ضرور کیجئے گا سو آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے session میں تب تک کے لیے ایک دبا پھر سے آپ کو جو ہے وہاں good bye کہیں گے سو بہت زیادہ خیال رکھئے گا till the next session it's good bye and have a nice time so see you very soon